دیکھیں بات یہ ہے کہ خوف نہ کھائیں میں کل ایک بات میری ادھوری رہ گئی میں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں بریکٹ کھولتا ہوں کل میری بات ادھوری رہ گئی بہت سارے لوگوں نے مجھے بات میں سوال کیا کہ آپ کا بیٹا مل گیا تھا کہ نہیں ملا تو بات یہ ہے کہ اصل پیغام مجھے دینا تھا میں بھول جاتا ہوں بعد میں بات بتانا ہاں بیٹا مجھے مل گیا تھا ظاہر ہے وہ میں جانتا تھا یعنی اتنا مجھے امام حسین نے ایمان دیا ہوا تھا میں پریشان اتنا نہیں تھا لیکن زمانہ جب گزرتا ہے کسی معاملے میں استراب بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کی سوچ کی وسط تھوڑی سی ہے کیونکہ میں نے حرم کے ہر گیٹ میں جا کر چیک کر لیا تھا خدام سے پوچھ لیا تھا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکلا ہے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ کھو جاتا فارسی اس کو آتی تھی انگلیش اس کو آتی تھی اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ہوتل کہاں ہے مشکل یہی تھی کہ گیا کہاں مشکل یہ تھی تو وہ کہیں گیا نہیں تھا وہ حرم میں جا کر زری کے پاس جا کر سو گیا تھا اور سو گیا اور اپنے ساب سے پندرہ منٹ سویا سب کی جانیں ہاتھ میں آ گئیں تو اس عبیدار ہوا جب اس نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آیا تو ایک شخص کاروان کا کہا انکل سب کہاں ہیں کہا بیٹا پتہ نہیں کہتے ہیں اچھا چلتے ہیں یعنی چھوٹا سا حرم امام حسین کا حرم بہت بڑا نہیں ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم کے مقابلے میں لیکن اسی حرم میں وہ ہمیں ڈھونتا رہا ہم اسے ڈھونتے رہے کوئی کسی کو نہیں ملا پتہ کب چلا کہ جب اسے دیکھا وہ ہوتل میں پہنچا ہوا تھا تو اسے میرے برادر ان لاؤ نے اگدم ڈانٹا کہ تم کہاں تھے تو کہاں کھو گئے تھے تو وہ بچہ معصوم ہوتا ہے اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا میں تھوڑی کھو گیا تھا آپ کھو گئے تھے آپ کھو گئے تھے پھر اس نے بڑے آرام سے کہا کہ امام حسین نے بابا کا امتحان لیا ہے ہاں عزیزہ نے محترم اگر یہ میرا مولا ہم سے امتحان نہ لے تو ہم فیل ہیں یہ زندگی میں ہی تو امتحان دینا ہے کب امتحان دیں گے یہ بچہ جو بیمار ہے یہ امتحان ہے ماں باپ کا لیکن گھبرائیں نہیں زندگی ختم نہیں ہو جاتی موت انسان کو فنا نہیں کر سکتی اگر موت فنا کر دیتی تو پھر ہم پریشان ہوتے جبکہ موت ہمیں فنا نہیں کر سکتی بلکہ انتقال ہے منتقل ٹرانسور ہونا ہے جہاں ٹرانسور ہونا ہے اس کی فگر کیجئے اور جو ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے ہوں وہ بھول جائیں ہمارے گستاد تھے بہت بڑے ابھی بھی ان کو صحیح سلامتی تو ان کے والد صاحب مسائب پڑھا کرتے تھے مجلس کے بعد مسائب پڑھا کرتے تھے ایک دن خواب میں انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہا بابا کیا خبر ہے برزخ میں تو کہلیں گے بیٹا جتنا حسین دنیا میں کریم تھا اس سے کہیں زیادہ برزخ میں کریم ہے ملے ڭھوں تک ملے ڈوڑا kale ملے ڈا